فیصلہ کرنا اپنی پوزیشن بچانے کے لئے فیصلہ کرنا ظالم کو ظالم نہیں بولتے ہوئے دونوں کو بھی صحیح بول دینا غلط فیصلے کرنا حق نہیں دلانا حق دار کو تو ایسا کرنا بھی حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضیان فی النار وقاضین فی الجنہ دو فیصلہ کرنے والے قاضی قاضی اس کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرے ہیں دو قاضی جہنم میں ایک قاضی جنت میں ہے قاضین عرف الحق فقضا بھی فہو فی الجنہ ایک وہ فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جانا اور اس حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں ہے حق کو جانا حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں ہے وقاضین عرف الحق فجار متعمدن اور دوسرا قاضی وہ جس نے حق کو جانا اس کو معلوم تھا صحیح قانے دونوں میں سے لیکن فیصلہ کیا کیا غلط فیصلہ کر دیا خواہش کی بنیاد پر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا جانتے بوچھتے اس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا اوقضا بغیر علم یا بغیر علم یا بغیر علم کی فیصلہ کر دیا صحیح بات معلوم نہیں تھی اپنی عقل سے کچھ بھی بول دیا فَهُمَا فِي النَّار یہ دونوں جہنم میں ہے بغیر علم کے فیصلہ کرنا علم کے برخلاف فیصلہ کرنا دونوں جہنم میں ہے جنت پہ کون علم کے مطابق فیصلہ کیا حق کے مطابق فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے نمبر گیارہ مرد و زن کی مشابہت مردوں کا عورتوں کے کپڑے پہننا عورتوں کے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا مرد ہیں کان میں پہنے ہوئے ہیں آج کل فیشن آتھ میں کان میں لڑکا پہنا ہوا ہے لڑکا ہے لیکن لڑکی کی مشابہت اختیار کرنا ہے یا اس کی طرح یعنی لڑکی جو ہے لڑکے کے کپڑے پہن لے لڑکی کی طرح ٹی شئر اور جنس پینڈ یوں پہن کے ایک دم لڑکا بن جائے تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جائز نہیں ہیں یا دولہ ہے ہمارے ہاں پہ مہندی لگا رہا ہے نکاح میں مردوں کے لیے ہاتھ میں مہندی لگانا صحیح ہے وہ عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہیں اب گھر والے کریں نکاح میں تو لگا کم سے کم لگا رہے ہیں ساری بہنیں مل کے لگا رہی ہیں اس کو صحیح نہیں یہ مردوں کے لیے نہیں ہیں مہندی لگانا ہاتھوں میں یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہیں یا دولہ پہن رہا ہے اس سارے عورتوں کیلئے چیزیں مردوں کیلئے نہیں تو اس طرح سے مرد اور عورت کی مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من الرجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کن پر وہ مرد جو عورتوں کے طور طریقے اپنائیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں مرد جو ہیں عورتوں جیسے بنیں عورتیں مردوں جیسی بنیں تو اس پر کیا کی ہے اس پر لعنت کی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں مردوں کی مشابہت عورتوں سے اور عورتوں کی مشابہت مردوں سے اس لئے بچیوں کو کپڑے نہیں پہنانا چاہیے جو لڑکوں کے ہیں بچنا چاہیے اس لئے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبور ایرہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبست المرأة والمرأة تلبس لبست الرجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس آدمی پر جو عورت کے کپڑے پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہے امام ابو دعود نصح ابن نماجہ ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے نمبر بارہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرنا اور بہت ٹائٹ جو پجامے ہیں جینس وغیرہ پہنتے ہیں وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں اس پر عذاب ہوتا ہے عبدالعہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماء فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا فقال انہما لیعذبان آپ نے کہا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے وما یعذبانی فی قبیر لیکن کسی بہت بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو یہ جو ایک ہے یہ اپنے پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا عذاب کیوں ہو رہا ہے پیشاب کے قطرے پیشاب کرتا تھا اس کے قطروں سے اپنے کپڑوں کو اپنے بدن کو بچاتا نہیں تھا اور یہ جو دوسرا ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو تاکہ جھگڑا لگائے اس کو چغلی کہتے ہیں نمیمہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا تنزہو من البول فَإِنَّ عَامَّةَ عَدَى بِالْقَبْرِ مِنْهُمْ پیشاب کے چھیٹوں سے پیشاب سے بچو یعنی پیشاب کے قطرے جسم یا کپڑوں میں لگے اس سے بچو پاکیزگی اختیار کرو کیوں؟ اس لئے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے آخرت میں نہیں یعنی قیامت کے دن نہیں مرنے کے بعد قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے کس سے پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرنا تو کہا کہ اسی وجہ سے یعنی عام طور سے قبر میں عذاب ہوتا ہے امام الدارہ کتنی نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ بھی ایک عام لوگوں میں چیز دیکھنے میں آتی ہے آپ کسی سے کہیں چلو بھئی نماز کا وقت ہو گیا میٹنگ میں بیٹھیں آپ اور لوگوں سے کہہ رہے چلو بھئی ابھی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں گے آپ پڑھ لو کیوں؟ بھرے تھوڑا پاک نہیں ہو کیوں؟ تھوڑا پینٹ ٹائٹ ہے نا کون بولا تیرے پینٹ ایسی پینٹ جینز پینٹ ایتنی ٹائٹ جو تیرے لئے عذاب بن جائے کہ نکالنے کے لئے پہننے کے لئے دوہ آدمی لگے اس کو بھائی کیوں؟ آپ دیکھیں آج کل جو کپڑے آ رہے ہیں اتنی ٹائٹ کہ اس کو پوری محنت کرنی پڑتی اندر جانے کے لئے بھی اور باہر نکلنے کے لئے بھی کون بولا آپ کو اس حضاب میں جانے کے لئے لیکن بھائی فیشن بھی تو ہے نا اس کا بھی تو لحاظ کرنا پڑتا ہے رب بنایا تو نے نبی کی سنت بنا لیا اس کو تو نے فیشن نہیں چھوڑے گا لیکن نماز چھوڑے گا کیسا مسلمان ہے بھئی کہ جو جو اپنی تحارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ اس بگڑے ہوئے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کیا کرے گا پیشات کے قطروں سے بچنا لازم ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کی پتلون کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ اس کو پہننا چھوڑتے نہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے اور نماز کا نقصان الگ ہے تو یہ بھی یاد رکھیں اسی طرح سے تیرہ دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا ہو گیا وقت رکھ جانا ایک جم یہ ختم کرتی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے دنیا پانے کے لیے دین کا علم لینا آدمی دیکھتا بھئی فلاں صاحب کتنے فیمس ہیں فلاں عالم ہیں کتنے مشہور ہیں ابھی چاہتا ہے کہ یہ شہورت مجھ کو ملے یہ نہیں کہ یہ جیسا لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں وہ سواب مجھے بھی ملے یہ اچھا ہے لیکن کیسا ہے کہ ان کی کتنی عزت ہے مجھے بھی وہ عزت ملے میرا شمار علماء میں ہونے لگے میرا بھی نام آئے پانفلٹس میں اجتماع کے خطابات میں میرا بھی نام آئے نام کے لیے کام کرنا علم حاصل کرنا اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے علم حاصل کرے بہت اچھی چیز ہے پھر اس کے بعد نام ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جب انسان خیر کا کام کرے گا لوگوں کے سامنے تو آئے گا لوگ اس کی قدر کریں گے لیکن آدمی اس لیے کرے کہ لوگ میری قدر کریں تو یہ نیت گنبی ہے یہ نیت گنبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی دین کا علم حاصل کرے وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے اللہ کی رضا چاہی جانی چاہیے لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لیکن وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کی کچھ پونجی اسے مل جائے کہ میں علم حاصل کروں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا بہت پیسہ آئے گا تو اس وجہ سے اگر نیت حاصل کر رہا ہے یا عہدہ ملے گا عرضہ مِنَ الدُّنْيَا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں یا اس کو عزت ملے گی فیمس ہو جائے گا دنیا کی فیمس پرسنیلٹی میں سے ہو جائے گا اس کو چاہیے یہ تو یہ شہرت کے لیے مال کے لیے عہدے کے لیے عزت کے لیے لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی ریحہا قیامت کے دن اس کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی بھئے ہمارے گھروں میں بھی کھانا بن رہا ہے آدمی بہار سے آتے ہیں اس کو خوشبو آنے لگتے ہیں اب یہ انٹری نہیں ہوئی بہار سے اس کو ملتا ہے یعنی اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات جنت کے قریب بھی نہیں جا پائے گا کون جو دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے ٹھیک ہے آپ دنیا کا علم دنیا کے لیے حاصل کریں کوئی مسئلہ نہیں انجینئرنگ سیکھ رہا ہے تاکہ پیسہ کمائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک انسان دین کا علم حاصل کرے اور مقصود اس میں یہ ہو قرآن کی تجویر سیکھ رہا ہے قرآن عفض کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھو اور لوگ جو ہیں جھوم جائیں تم سنکے لوگ کہیں کیا زبدست قرط ہے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگا کیا پڑتا ہے پوری صف پیچھے روتی ہے اس کی لیے قرآن عفض کر رہا ہے اس کی لیے تجویر اچھی کر رہا ہے سارے دنیا بھر کے قاری کو سن رہا ہے اور ایک ایک جو ہے ٹھوپ پیٹ کے اپنی قرط کو ایک دم صحیح کر رہا ہے کیوں تاکہ دنیا میں عزت ملے اچھی بات ملی ہے بھئی اتنا آدمی کے پاس عزت نہیں تب ہی تو مانگ رہا ہو اتنا فقیر کیوں بنا تو تو اللہ سے چاہے عزت عزت واقعی وہ ہیں جو اللہ دے لوگوں سے بھیک مان کے چندہ جمع کر کے عزت لینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسلمان کی شان نہیں ہے اور وہ بھی اللہ کے دین کی بنیاد پر اللہ کے دین کے علم کی بنیاد پر جو نبیوں کی میراس ہے اس کی بنیاد پر تو لوگوں کی عزت چاہتا ہے لوگوں سے دنیا چاہتا ہے اس سے بڑی زلط اور کیا ہو سکتی ہے یہ بھی سمجھانی واقع علم کیا ہے یہ دنیا دار یہ بنیاں ہیں یہ علم والا نہیں ہے اس کو یاد رکھیں تو جو نوجوان خاص طور سے دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں شیطان ان کو بائی پاس رستے پر کہیں اور لے جا سکتا ہے ڈائیورٹ کر سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے مجھے بھی ایسا کرنا ہے تاکہ مجھے بھی عزت شہرات ملے یہ مقام ملے نہیں اس کے لئے المحاصل نہیں کیا جاتا ہے تو جو حدیث میں نے بیان کی امام احمد ابو دعود ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بھی الصفحہ او لیباہی بھی العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیک فہو فی النا امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی مقبول ہے کہا کہ جو طلب علم جو انسان علم حاصل کرے اس لئے کہ علماء سے کمپیٹ کرے علماء سے مقابلہ آرائی کرے ان سے برابری کرے او لیماری بھی الصفحہ جاہلوں سے یعنی ان کو مریہ میں شک میں مبتلا کرے یماری کا مطلب ہوتا ہے اس سے بحث کر کے اس کو کنفیوز کرنا بہت سال ہوگا نا بلی چوئے کا کھیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا کچھ معلوم پڑ گیا ہے ایک بھولے بھالے کو لے لیا بتاؤ اس سے بحث کر رہا ہے اور کیوں بحث کر رہا ہے اپنے نفس کی تسکین کے لئے کہ اسے کنفیوز کر کے مزالیں ٹرولنگ اس کو ایسا کرے تو کیا ہے یہ نمبر ایک علماء سے مباہات کرے ان سے برابری کا مرتبہ حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرے ان کی لسٹ میں آنے کے لئے کرے ثواب میں نہیں فیمس ہونے کے تبار سے یا پھر اس لئے حاصل کرے کہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف ہوں کہ یہ جا رہا ہو تو لوگ پلٹ کے دکھو کتنی بڑی شخصیت جاری بہت بھاری آدمی بہت زبردست آدمی ہے اس کی کارنامہ بہت ہے بہت علموالہ ہے یہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹرائٹ کرنے کے لئے علم حاصل کرے لوگوں کے چہرے اپنی طرف کرنے کے لئے علم حاصل کرے کیا ہے اس کے لئے فَهُوَ فِي النَّا جہنم کی آگ میں جائے گا ہو جنت میں جگہ ہی نہیں اس کے لئے وہ جہنم کے لائق ہے کیا فائدہ ہے نبوی علم حاصل کر کے آدمی جہنمی بنے کتنا بتشمت آدمی ہے کیوں گیا ہو علم کی وجہ سے گیا نہیں خدمت بھی کیا ہوگا علم کے بعد گیا اس وجہ سے نہیں گیا اپنی نیت کی گندہ ہونے کی وجہ سے اپنی نیت کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے نیت ساتھ ستری رکھنا چاہیے تھوڑا کرو اچھا کرو کھانے میں کسا باتا ہے آدمی گھر میں جاگے میں تھوڑا کھا تھا تو تو کام اچھا کر گندہ کام مت کر اپنے کام کو اپنی گندی نیت سے اچھے کام کو اپنی بری نیت سے خراب کر میں سمجھتا ہوں اتنا وقت ہم کو تھوڑا سا ہاں اچھا چلیے بہت تیزی سے میں کہہ رہا ہوں اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سماج میں تھوڑی برائیاں تھوڑی نہ ہیں بہت ساری برائیاں ہیں علماء مختلف خطبات میں چیختے رہتے ہیں کب سدھرے گا سماج سوچتے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں ایک ایک کر کے ہم اپنی زندگیوں سے نکالے اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کو نکالنا چاہیے دیکھیں ہر آدمی اپنی اصلاح خود کرے جب تک کہ اندر سے اس کے طلب نہیں ہوگی سدھرے گا نہیں بھائی مولی صاحب کیا کر سکتے ہیں گھوڑے کا مو جا کے بکٹ میں ڈال سکتے ہیں پانی پینے کیلئے پینہ کس کو ہے پھوڑے سمجھ میں آج ہی پاتھ انہیں لوگ کے آگے ہیں ہم تو صدار ہو ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ تیرے اندر عظم نہیں ہوگا تب تک کہ تو بن نہیں سکتا اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تو اللہ نے کام کس کو دیا ہے ہر آدمی کو دیا ہے تو تیرے نفس کو پاک کر یہ نہیں کہ تو کہیں چلا جار فلان جگہ جائے اور اپنے آپ وہاں پیٹھ کے تو بلکل پاک ہوگے باہر نکلے نہیں تجھ کو خود اپنا کام کرنا پڑے گا مولی صاحب میرے دعا کر دو میں صدر جاؤں تو غلط کام کرے اور مولی صاحب تیرے دعا کرتے بیٹھے نہیں تو خود کوشش کر رہے کھانے کی کوشش کرتا ہے کمانے کی کوشش کرتا ہے ساری چیزوں کی کوشش کرتا ہے اپنی اصلاح کی کوشش تو کیوں نہیں کرتا دعا ایسا بولتا ہے میں جوپ پہ نہیں جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کروں گا مولی صاحب دعا کرو میں بہت پیسے والا بن جاؤں نہیں مولی صاحب اگر کہیں اس کو بیٹھے رو گھر میں میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے پاگل ہو گیا آپ جانا پڑتا بھئی دین کے معاملے میں بھول جاتا ہے اپنی اصلاح کے معاملے میں بھول جاتا ہے ساری دنیا بھر کے پاپ کرے گا اور علماء سے صالحین سے کہے گا کہ میرے لئے دعا کیجئے تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہیں اے بہندر ہمارے چور ایک ہے سب جانتا ہے لیکن بھولا گمتائی ہے نمبر چودہ کتمان علم علم کو چھپانا علم کو چھپانا رکھ جانا ہے پورا علم فٹ علم فٹ علم کو چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے علم کو چھپانا اس کے اہل سے ہے اس کو بھی یاد رکھیں آج کل ذرا پھیٹے باننے والے لوگ اس کو بہت اچھا دیں کوئی بتاتا نہیں میں بتا رہا ہوں اسی چیزے اس پہ بھی میں آتا ہوں پہلی بات تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ حقدار سے علم کو چھپانا حرام ہے جو انسان جس علم کا مستحق ہے اس سے جس کی ضرورت ہے اس سے اس کو چھپا لینا علم کو یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ساٹھا ہے کہ اگر میں وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں چھپا لیتے ہیں مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى جو نشانیاں حق کی اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے اس کو جسے ہم نے کتاب میں واضح کر دیا ہے اس کے بعد بھی اسے چھپا لیتے ہیں ان دلیلوں کو حق کی اور اس ہدایت کو چھپا جاتے ہیں اولائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کو سیغہ استمرار میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ مسلسل ان پر لعنت کرتا ہے یہ لعنت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اولائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں فرشتِ صالحین اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے اس برے کام سے علم کے چھپانے کی برائی سے توبہ کر لیں رجوع کریں اس کام سے بچیں وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں اس بری عادت سے اپنے آگ کو نکال لیں وَبَيَّنُوا اور جو چھپایا تھا حق اس کو لوگوں میں بیان کر دیں فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں وَأَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس علم کو واضح کر دیا ہے لیکن لوگوں سے اس کو چھپا جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی لعنت کی حفدار ہیں اس لعنت سے نجات پانے کے لئے ان کو کیا کرنا پڑے گا اپنی اس غلط کام کو چھوڑنا پڑے گا اپنی غلط عادت کی اصلاح کرنی پڑے گی اور جو چھپایا تھا اس کو لوگوں کی سامنے بیان کرنا پڑے گا ورنہ اللہ سے نکل نہیں سکتے ہیں لہٰذا جو لوگوں کی ضرورت کا علم ہے اسے چھپانا حرام ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر آدمی کی سامنے ہر بات بیان کریں آپ بچے کے سامنے نکاح کی وہ آیتیں ساری پیش کریں نساء اکم حرط اللہ اکم تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتی ہیں پوچھیں گا یا حدیث بیان کریں اس کے سامنے جو لا الہ الا اللہ کی گوائی دے چاہے وہ چوری کریں چاہے وہ زنا کریں چاہے وہ شراب پیے اس کی مغفرت ہوگی زنا کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھانے کے لئے بیٹھیں گے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عمر میں ایک طبقے اور اس کی استعداد کے مطابق اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں وقتی طور پر اس سے روکا جاتا ہے جب تک کہ اس میں استعداد پیدا نہ ہو تو یہ چھپانا غلط نہیں ہے لیکن یہ چھپانا غلط ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور آپ اس سے چھپا دیئے تو یہ بھی یاد رکھی ہے یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علمی باتیں اس میں پیچیدگی ہوتی ہے اور اس کی وہ ضرورت بھی نہیں ہے سمجھ میں آئے گا بھی نہیں اس کو اس لئے کہ اس نے ابھی علم باتہ پورا نہیں کیا ہے تو اب اس کے سامنے بات رکھیں گے وہ کنفیوز ہو جائے گا تو جب تک کہ وہ پختہ نہیں ہوتا ہے اس کا حازمہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس کو ایسی چیز کھانے کو نہ دی جائے جو اور کھانی چاہتا ہے تو اس کے لئے وقتی طور پر اس کو روک کے رکھنا اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے پڑوز کی ملک میں ایک پھیٹے والا ہیں کیا کہتا ہے علماء چھپاتے ہیں صحابہ کی جنگوں کو چھپاتے ہیں صحابہ کیا آپ اسی اختلاف کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں یہ چھپاتے ہیں میں نہیں چھپاتا ہوں میں بیان کرتا ہوں کیا حاصل ہے اس کا اپنے ماں باپ کے جھگڑے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں چھپاتا کیوں چھپاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ اختلافات کو بیان کرتا ہے لوگوں میں نہیں ان کی کیوں بیان کرتا ہے نے بولے وہ تو کتابوں میں تو آئے ہیں نا ہاں تو کتابوں میں کمنٹ ہے صرف روایت ہے اس میں تو لیکن اس کے بعد تیرے کمنٹس کتنے زہریلے ہوتے ہیں وہ کمنٹس تو کتاب میں نہیں تھے تو کمنٹس کیوں بیان کر رہا محادثین نے کتاب میں بیان کر لیکن کمنٹ کیا اس کے اوپر نہیں تو کیوں کر رہا سمجھنے ہیں بات کو یاد رکھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی تو چھپایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپایا محادثین نے جبل رضی اللہ تعالیوں کے ساتھ ہیں کہے اے محادث جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہیں اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں انہیں دائمی عذاب ہوتے ہیں کہ اللہ کے حسول لوگوں کو بتاؤں یہ خوشخبری لوگوں کو سناؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ لا تبشرہم فیتقیلو مت بتاؤں یہ خوشخبری ان کو مت سنا ورنہ وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے چھپانے کے لئے کون بول رہا ہے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کیا تو اس کو کیوں چھپایا تو بھی تو چھپایا حضرت علی رضی اللہ خود فرماتے ہیں مولا علی بولتا ہے حالانکہ مولا علی بولنا صحیح نہیں یہ شیعہ کا طریقہ ہے وہ لقب کے طور پر نہیں ہے من کنتو مولاہ فعلی بات ہم دوسری طرح چلے جائیں گے لیکن بہت ضروری یہ بھی بتانا ہے مولا علی لقب نہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ روایت میں آیا ہے وہ محبوب کے طور پر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے والی سے بھی محبت کرے گا ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ کہنا حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جو ان کی عقل میں آئے حدیث الناس بیما یارفون اتوریدون ایوکذب اللہ ورسول بخاری نے روایت کیا اس کو یہ کبھی بیان نہیں کیا اس کو کون چھپایا ہے یہ پھیٹے والا کیا کہاں حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے معلومہ کہ ایک انسان اگر اس کی سمجھنے کی استطاعت نہ ہو تو پیچیدہ مسئلے اس کے سامنے بیان نہ کیے جائیں اگر ان کے بیان کرنے سے وہ کنفیوجن میں پڑھ کے شک میں پڑھ کے اس کا انکار کرنے والا بنتا ہو معلومہ کہ بعض باتیں نہیں بھی بتانے کی ہوتی ہیں جب اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے تب بتائی جائے یہ قول حضرت علی کا کیوں نہیں بتایا ان کو ماننے والا ہے تو اس کو کیوں نہیں بتایا تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کے دونوں پہلو ہیں لوگوں کی صحیح موقف علماء کا کیا ہے ہر آدمی کو اس کے مستوہ کے مطابق علم دیا جائے اسی لئے مربی یعنی عربانی کس کو کہتے ہیں اللہ نے کہا تم ربانی بنو رب والے رب والا علم اللہ والا علم کون ہے علماء نے کہا امام بخارج نے بھی حسن بسری وغیرے نے کہا کون لوگ ہے یہ الَّذِي يُرَبِّ النَّاسَ بِسِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ وہ عالم جو لوگوں کو بڑے علم سے پہلے چھوٹا علم دے ہیں لوگوں کو پیشاپ باغانے کے مسائل معلوم نہیں تو صحابہ کے اختلاف کا علم دے رہا ہوں ان کے سامنے اور حاصل کیا ہیں صحابہ سے بدگمانی صحابہ کی شاہد میں گستاخی بھئی جھگڑے باپ ماں میں بھی ہوتے ہیں بھائی بہن میں بھی ہوتے ہیں بیوی شوہر میں بھی ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہوا لیکن وہ تیرے اختلاف والے جیسے لوگ نہیں تھے ان کی اختلاف کی اپنی ایک نویت تھی اس کو لوگوں میں بیان کر کے ان کے بارے میں شک پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ میں تو علم عام کر رہا ہوں یہ جہالت ہے یہ بیدینی ہے یہ شیعہ کا اجنڈا ہے جو ہمیشہ سے وہی باتیں آئے ہیں تو اس کا ایک حصہ بن گیا ہے یاد رکھیں اس بات کو ایسے لوگ صحیح نہیں ہو سکتے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو علم کو چھپانا حرام ہے ان لوگوں سے جو اس علم کے محتاج ہوں جن کی ضرورت ہو اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں میں سمجھتا ہوں ذمہ داران کی طرف سے رکھنے کیلئے کہا گیا ہے اعلان کریں آپ سلام علیکم اللہ حضرت محمد سلام علیکم آپ بڑے جنگ کے ویٹے ہوئے تھے ایسی ہی ناشتے کے بعد بھی تھمکے ویٹنا ہے انشاءاللہ مزارج یہ ہے کہ باہر ناشتے کے انتظام میں آپ کی اپنی ضرورتیں بھی ہوں گی دس منٹ کے اندر آپ پھولی کر کے پھر واپس لوٹ کے آئیں انشاءاللہ پھر آپ کو سناتے رہیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جن میں تہلیدی سوٹی بارے سپس سناتے ہیں کھانے بھی نہیں دیکھیں آپ درہا کھانے بھی نہیں پھر انشاءاللہ سنائیں گے اسلام علیکم اللہ موسیقی 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 چھپا گا کسی کو معلوم نہ ہو خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز میں سے کسی اور کے حق میں سے حق لے لینا اس کو خیانت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ سارے گناہوں کا قفارہ بن جاتا ہے سوائے امانت کے سوائے امانت کے یعنی امانت کے زائے کرنے ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا حالانکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا غیاب ہوگا اس سے کہا جائے گا امانت ادا کر وہ کہے گا اے میرے رب اب میں کیسے امانت ادا کر سکتا ہوں جبکہ دنیا چلی گئی دنیا میں میں نے غلطی کیا تھا وہ امانت آج کیسے ادا کروں فَيُقَالِ اِنطَلِقُوا بِهِ الٰلْحَاوِيَةِ لے جاؤں اسے ہاویا میں جہنم میں فَيُنطَلَقُ بِهِ الٰلْحَاوِيَةِ اس سے جہنم تک لے جایا جائے گا جہنم میں داخل کیا جائے گا وَيُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ قَهَائِ اَتِهَا يَوْمَدُ فِعَدْ إِلَيْهِ پھر اللہ تعالیٰ وہ امانت جب اس کو سونپی گئی تھی جس صورت میں وہ امانت تھی اس کے سامنے اس امانت کو پیش کرے گا اس کی شکل میں فَيَرَاهَا فَيَعْرِفَهَا وہ اس کو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ہاں یہ امانت میرے سپرٹ کی گئی تھی اور میں نے اس کو ضائع کیا فَيَعْرِفَهَا فَيَهُوِ فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا وہ امانت لڑک کے اس سے دور جائے گی اس سے بھاگ کے دور جائے گی وہ پیچھے پیچھے اس کے جائے گا یہاں تک کہ اسے پائے گا فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِ بَيْهِ حَتَّى اِذَا وَنَّا أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِ بَيْهِ اس امانت کو اٹھا کے اپنے کندے پر رکھے گا اور پھر جہنم سے باہر نکلنے کے لیے آئے گا آئے گا چلے گا چلے گا یہاں تک کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کے کندے سے لڑک کے وہ گر جائے گی اور پھر وہ چلی جائے گی فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِ بَيْهِ حَتَّى اِذَا ظَنَّا أَنَّهُ خَارِجٌ یہاں تک کہ جب اسے گمان ہوگا کہ اب میں جہنم سے نکلنے والا ہوں زلت عن من کی بیہی پھر سے وہ اس کے کندوں سے گر جائے گی اور فَهُوَ يَحْوِ فِي أَثَرِهَا عَبَدَ الْآبِدِينَ وَهَمِیشہ اسی طرح سے اس امانت کے پیچھے جاتا رہے گا اٹھا کے لائے گا پھر رڑک کے جائے گی پھر جائے گا پھر آئے گا ایسا ہی وہ ہمیشہ کرتا رہے گا امانت کا ضائع کرنا امانت کا میں خیانت کرنا بہت خطرناک چیز ہے لہٰذا کوئی اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور جس کی وہ امانت تھی اس کو وہ امانت مانگنے پر لوٹا دینا چاہیے اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اور امانت کا جو تصور اسلام میں بہت وسیع ہے عہدہ بھی امانت ہے وہ اسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو مال امانت ہے علم امانت ہے اگر وہ چھپا کے رکھتا ہے آپ نے دیکھا اس پر لانت کی گئے تو امانت جو ہے حقدار کو اس کی امانت لوٹانا چاہیے اسی لئے انبیاء بھی کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں امانت دار ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا و علم ان کے پاس امانت ہے ان کو پہنچانا لوگوں تک دینا اس کو ضروری تھا لہٰذا امانت میں خیانت حرام ہے نمبر سولہ احسان جتانا احسان جتانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا فَتُنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے باب تک نہیں کرے گا اتنا ناراض کہ اللہ ان سے باب بھی نہیں کرے گا کون ہیں تین لوگ احسان جتانے والا کہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے جتاتا ہے لوگوں کے سامنے بتاتا ہے میں نے دیا تجھ کو اس کو تارچر کرتا ہے احسان کر کے اس پر جتاتا ہے نیچہ دکھانے کے لئے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لئے کہ مننان کون ہے جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے جتاتا ہے ٹھیک ہے کبھی واقعی ضرورت ہو احسان جتانے کا وقت ہو جتانا حرام نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صحابہ کو کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ تم گمراہ تھے میں نے تمہیں رجنمائن تمہاری کی تم کو دین سکھایا آپ نے جتایا جہاں واقعی اس کی ضرورت ہو وہ اپنی جگہ وہ بات ٹھیک ہے لوگوں کو احساس دلانے کے لئے ان کی اصلاح کرنے کے لئے جسے ماں باپ اپنی اولاد کو ہیں بیٹا ہم نے پال پوچھ کے تو اس کو بڑا کیا اتنا پال پوچھ کے بڑا کیا عورت کو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے کہ جتا رہے ہیں لیکن وہ اس کی اصلاح کے لئے احساس دلانے کے لئے وہ غلط نہیں لیکن یہ کہ آدمی ہر مرتبہ اس لئے کہا کہ جب بھی کسی کو دیتا ہے بس احسان جداتا ہے ایسا آدمی اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور وہ آدمی جو جھوپی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچے صاحب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے قسم کہا کہ بھر رہا ہوں اس میں زیادہ منافع ہم کو نہیں ہے حالانکہ ہے منافع ہم لیکن جھوٹ بول کے بیچتا ہے صاحب ان کو کئی نہیں ملے گا میرے پاس ہی ملے گا قسم کہا کہ بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہے اور جگہ بھی ہے اس کو معلوم ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کے اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کریں چیزیں بیچیں وَالْمُسْبِلُوا اِزْعَرَهُ اور اپنے اِزْعَرَ کو مِنِ اسْبَال کرنے والا اس کو نیچے لٹکانے والا یعنی تخنوں سے نیچے پجاما لنگی یا جو اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے وہ تخنوں سے نیچے جائے اس کو اسْبَال کہتے ہیں یہ حرام ہے ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن بات دینی کرے گا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں جس میں ایک چیز کیا ہے احسان جتانا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے احسان کرتے ہیں جتاتے ہیں تاکہ لوگوں میں بڑے بنیں یہ بھی حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَلِيُّ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْبِنُ الْخَمْرِ وَلَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَلَلْمَنَّانُ عَطَاءَهُ کہ وہ آدمی جنت کے باغ تک نہیں پہنچ پائے گا جنت کے باغ میں داخل نہیں ہوگا حائط القدس علماء نے کہا اسے مراد جنت کا باغ ہے کون جو مُدْبِنُ الْخَمْرِ جو شراب میں دھد رہتا ہو شراب کا عادی ہو ہمیشہ شراب پیتا ہو وَلَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ جو ماغاق سے رشت ناتے توڑتا ہے ان سے بس صلوکی کرتا ہے وَلَلْمَنَّانُ عَطَاءَهُ اور وہ احسان جتانے والا وہ جو عطا کر کے احسان جتا ہے تو یہ تینوں لوگ جنت میں نہیں جائیں گے امام احمد نے اس کو ریوائد کیا ہے جنت میں نہیں جائیں گے ان کا مطلب بغیر سزا کی جنت میں نہیں جائیں گے ان کی گناہ کی سزا ملے گی اور اگر ان کے پاس ایمان تھا توحید والے تھے عقیدہ صحیح تھا جنت میں جانے لائے تھا اگر عقیدہ ان کا تھا تو جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ نہیں جائیں گے سترہ وعدہ خلافی یہ عام ہے پانچ منٹ میں آیا ہے تو پانچ منٹ نہیں دو گھنٹے سے رکا ہوا ہے وعدہ کیا پورا نہیں کیا کل ملیں گے نہیں وعدہ کیا کل تھیرو وہاں پہ انتظار کرو میں آؤں گا نہیں بھول گیا یاد تھا اس کا تو اس طرح سے وعدہ خلافی کرنا وعدہ کرنا پورا نہیں کرنا چاہے وہ بڑوں سے ہو چاہے چھوٹوں سے ہو تو یہ وعدہ خلافی بھی کیا ہے گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق ثلاثہ منافق کی تین علامتیں ہیں تین چیزیں منافق میں ہوتی ہیں کیا ہے وہ اذا حدت کذبہ بات کرے تو جھوٹ بولیں بات کرے تو جھوٹ بولیں وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دیں وعدہ خلافی کریں وَإِذَأْتُمِنَ خَانُ اور جب اس کو امانت سوپی جائے تو خیانت کریں تو وعدہ توڑنا یہ منافقین کے علامات میں سے ہے اور منافقین کے علامت جب بیان کی جاری تو مقام مذمت ہے یعنی معلوم ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے یہ ایمان کے خلاف چیز ہے اسی لئے نفاق سے اس کو جوڑا گیا ہے امام مسلم میں اس کو روایت کی اسی طرح سے آپ نے فرمایا آیت المنافق اختلاف تین چیزیں منافق کی علامت ہیں وَإِلْصَامَ وَصَلَّ وَزَّعْمَ أَنْهُ مُسْلِمْ چاہے وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان تین چیزیں بڑی خطرناف ہیں بعض علماء نے کہا جس کا معمول بن جائے بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور اسی طرح سے اور بھی صفات اس کی بیان کی گئی کہ امانت میں خیانت کرے جس کا ہمیشہ یہ معمول ہو جائے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے بہت ممکن ہے کہ اس کا یہ عمل اس کی ایمان کو برباد کرنے اس کا یہ عمل اس کی ایمان کو تباہ کرنے عبداللہ میں عامر کہتے ہیں دعتنی امی یوما ایک دن میری والدان نے مجھ کو بھلایا بچے کم عمر ہیں دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدن فی بیتینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے فقالت تعال اعطیک آجائے درام تجھ کو ایک چیز دیتی فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے امام احمد اور ابوداود نے اس کو روایت کیا ہے کتنے ماں باپ اور اولاد سے وعدہ کرتے ہیں بیٹا جلدر ایک کام کرو تم کو میں آئیس کریم دیتا ہوں گیاں کام کر کے آیا کیا متقرآہ آئیس کریم روز تو کھاتا ہے کھا گیاں سے آئیس کریم کہیں کھا کتنے ماں باپ ہیں بیٹے ابتہا میں پاس ہو جاؤ تم کو میں فلان چیز دلاؤں گا پاس ہو گیا کہا اگلے سال یہ ابھی تھوڑا حالہ ٹھیک نہیں ہے وعدہ کیوں کیا تھا وعدہ مشروط ہوتا بیٹے ابتہا میں پاس ہو جاؤ حالات اچھے رہتا ہوں دلاؤں گا لیکن کیا کہا تھا مطلق اب بچے کا اعتبار جب ٹوٹتا ہے جب آپ اس کو دھوکہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو دھوکہ دے گا اور وہ غلط ٹائم پر آپ کو دھوکہ دے گا لہٰذا بچوں کے ساتھ ہو دوستوں کے ساتھ ہو بیوی کے ساتھ میں بیوی چوہر کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی ٹھیک نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے مسلمان کا شعار نہیں ہے یہ منافقین کا شعار ہے کیونکہ آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے اس وقت اس کا دل اللہ سے بھی جڑا ہوتا ہے کہ میں اس انسان سے وعدہ کر رہا ہوں لیکن پوچھنے والا کون ہے اللہ ہے ان الہدہ کانا مسکولا نمبر اٹھارہ بے پردگی اور یہ بہت بھری چیز ہے اس دور کی بدخسمتی یہ ہے کہ بہت ساری بچیاں بہا جاری پردے میں کالج جاری پردے میں نکاح میں جاری فرنان کے پردے میں ٹھیک لیکن ٹک ٹاک پہ بغیر پردے کے کیا فائدہ ہوا انہیں چھوٹی پاپیلیشن میں پردے میں اور پوری دنیا میں بے پردہ فیس بک پہ پوری تصفیر اپنی ڈالی ہوئی فائملی کی اور باہر جو ہے پردہ کر رہی ہے یہ کتنی بے وکوفی ہے اور کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان عورتیں دوسروں کے سامنے اتنی بڑے لوگوں کے سامنے انہیں دائمی طور پر بے پردہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بے پردگی سے جا کے باہر سے واپس گھر میں آگئی یہ بھی غلط لیکن یہ کہ اپنا بے پردگی کے ساتھ فوٹو ڈال رکھا ہے اور جب چاہے آدمی آنکہ اس فوٹو کو دیکھیں اس سے بڑی بے پردگی کیا ہوگی دائمًا وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ آخر امَّتِ نِسَاءً کَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ آخری زمانے میں میری امت میں کچھ عورتیں ہوں گی نِسَاءً کَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ جو اپنے آپ کو لباس میں دھاپے ہوئے بھی ہوں گی لیکن اوریاں بھی ہوں گی برہنا بھی ہوں گی پہنی بھی ہوں گی اور نئے بھی پہنی بھی ہوں گی اس کو پوری طرح سے پہنی بھی نہیں کہا جا سکتا لباس اور برہنا بھی نہیں کہا جا سکتا ایسا لباس پہنے گی کچھ حصہ کھولا کچھ چھپا ہوا عَلَىٰ رُعُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی کیم الہم ایسے بال بنائیں گی بلکل اس طرح سے اونچے بال بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اِلْعَنُوْهُنْ لَعْنَتْ كَرُونَ کے اوپر لَعْنَتْ كَرُونَ کے اوپر فَإِنَّهُنَّ مَلْعُنَانَ اس لئے کہ وہ واقعی لعنت کی حقدار ہیں امام الطبرانی نے السغیر میں اس کو روایت کیا المعجم السغیر اور شیخ الالبانی نے صحیح کہا اس کو جل باب المرعہ میں اس کو ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں بے پردگی پڑ جائے گی اور عورتیں اپنی زینت کا اظہار کریں گی کچھ حصہ جسم کا چھپائیں گی کچھ ظاہر کریں گی آج عام طور سی چیز دیکھنے میں آتی ہے ایسے ایسے لباس کہ ادھورہ لباس تنگ لباس تنگ لباس بھی اسی کی صورت ہے کہ پہنی ہوئی لیکن نہیں پہنی ہوئی جسم کا پورا حجم دکھائی دے رہا ہے یا ایسا لباس کہ جسم کے کچھ حصے دکھائی دے رہے ہیں یا اتنا پتلا لباس کہ اس کے پار جسم دکھائی دے رہا ہے تینوں صورتیں اس پر تنگ لباس پار دکھائی دے اور ادھورہ لباس کچھ پہنا ہے کچھ چھپا ہوا ہے یہ تینوں قسم کے لباس جو ہیں یہ ایسے ہیں جس میں کہا جا سکتا ہے کہ عورت نے پہنا ہوا بھی ہے اور نئے بھی پہنا ہے تو ایسے عورتوں پر کیا کی ہے لعنت فَإِنَّهُنَّ مَلْعُنَانَ یہ عورتیں اللہ کی طرف سے لعنت کیوئے عورتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ تِينَ لوگ مَتْ پوچھ ان کے بارے لی ہیں یعنی مت پوچھ کہ ان کا حال کتنا خطرنات ہے اَرَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَعَةَ وَعَصَى اِمَامَهُ فَمَا تَعَصِيًا ایک تو وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا جو مسلمانوں کا حاکم تھا اس کے اندر میں ریایہ تھی اس کا باغی بن کے الگ ہو گیا فَارَقَ الْجَمَعَ وَعَصَى اِمَامَهُ اور اپنے امام کی اس نے نافرمانی کی مسلمانوں کا حاکم تھا اس کی نہیں مانی صحیح بات بھی نہیں مانی فَمَا تَعَصِيًا اور نافرمان ہی مرہ نافرمان ہی مرہ اس لئے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس کی بات ماننا لازم ہے اس کی بات ماننا لازم ہے اِلَّا یہ کہ اس کا حکم حرام ہو گناہ کا حکم دے تو نہیں شراب کیوں تو نہیں پیئے گی لیکن وہ کوئی ذمہ داری دے تو اس کو نبھانا پڑے گا کیونکہ اس کا حکم ماننا لازم ہے فَمَا تَعَصِيًا وہ نافرمان ہی مرہ وَأَمَتٌ اَوْ عَبْدٌ عَابِقٌ مِن سَيِّدِهِ فَمَا وہ باندی غلام عورد یا غلام مرد جو اپنے مالک سے فرار ہو جائے بھاگ جائے یہ بھی وَمْرَأَتٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُوْهَا اور وہ عورد جس کا شوہر اس سے دور چلا گیا سفر میں وَقَدْ كَفَاهَ مُؤْنَتَ الدُّنْيَا حالانکہ اس نے اس عورد کی دنیا کی ذمہ داری پوری کر دی تھی فَتَبَرَّ جَدْ بَعْدَهُ لیکن شوہر کے جانے کے بعد سفر میں یا باہر جاپ پہ جہاں بھی ہو گیا فَتَبَرَّ جَدْ بَعْدَهُ وہ بے پردہ ہوکے ہم نے دنی فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُم مَا تَوْجُوْشْ ان کا حال کیا ہونے والا ہے ان کے بارے میں پوچھی مقص وہ عورت جس کی ذمہ داری شوہر نے پوری کی تھی باہر جانے کی اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ شوہر کے جانے کے بعد بے پردہ لوگوں کے سامنے آنے لگی کتنی عورتیں ہیں شوہر تو جلال ہوتا ہی ہو ایسے بیچارہ دیندار اس کے لیے پردہ کر لیتی ہے لیکن شوہر اگر گھر پہ نہیں ہے کالنی میں سبزی ترکاری والا آیا بھئیہ فور نیچے جا کے بے پردہ آلو ترموز سب خرید دیتی ہے کوئی پردے وردے کا کچھ نہیں ہو تو ہمارے میاں تو گئے وے ہیں ان کو کون دیکھ رہا ہے انہوں دیکھیں نہیں را شوہر میں کہ میں چلی گئی یہاں پردہ کرتی ہے سسورال میں میں کہ میں چلی گئی یہاں گھوم رہی وہاں گھوم رہی یہ بے پردہ گھوم رہی ہے کون پوچھنے والا ہے یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے وہاں جا کے پردہ نہیں کر رہی ہے تھوڑے دن کے لیے تو نجات ملی تو ایسی عورت ایسی عورت کا حال مت پوچھ کے اس کے لیے کتنا مطلب خطرہ ہے کتنا برا حال اس کا ہے امام المخاری نے الادب المفرد میں اور بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ حاکم کے المستدرقل الحاکم میں روایت موجود ہے تو یہ بھی بہت برائی ہے اب بچیاں آج کل آپ دیکھیں گے کالج جانے والی بچیاں گھر سے تو گرکہ پہن کے جا رہی ہیں وہاں فرقہ نہیں دوستوں کے سامنے ہوئی چہرہ کول کے گھوم رہی ہے یا پورا گرکہ ہی اتار کے گھوم رہی ہے پکنک پہ جا رہی ہے تو وہاں پہ ان جیسی بن جا رہی ہیں سہلیاں اس کی بے پردہ ہیں تو بڑی نانی کہہ رہی ہیں اس کو تو نکال دیا پردہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملالی نہیں ہونا چاہیے مسلمان عورت کی عزت اس کا پردہ ہے اس کی حفاظت اس کا پردہ ہے اس کو ظلم سمجھنا بے وقفی ہے ویسی جیسے کپڑے پہننے کو ظلم سمجھنا بے وقفی نہیں بولیں گے آپ کوئی آدمی کیا ظلم ہے کیا کپڑے پہننے کا قائدہ اتنے پیسے سے لاو پہناؤ بنانے کا خرچہ لگ سرگنی کا خرچہ لگ تو اس کو پہنو روزانہ بھو کتنی تکلیف پہنو ہی مت کوئی بولتا ایسا اگر کوئی بولے تو آپ بولیں گے قائد خانہ ہے یہ غلامی ہے نہیں کہیں گے آپ وہ ایسی عورت کیلئے پردہ ہے لیکن چونکہ میڈیا اس کو اتنا یہ بناتی ہے پنجرے میں قائد ہیں اور ایسا ہے مسلمانوں کے پر بہت ظلم ہیں تو پردے سے باہر لاکے کیا دیا آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا پردے سے باہر کیوں لائے اس لئے کہ تم کو تمہاری لذتوں کی تسکین چاہیے عورتوں کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کی زینت سے استفاد اگر ایڈوڈیزمنٹ کے لئے کام آتی خوبصورت ہے عورتیں اس کی خوبصورتی کا کیا استعمال ہے یہی استعمال ہے تو بچنا چاہیے عورتوں کو اور ٹک ٹاپ اور یہ وہ سب خضولیات میں آکے لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے بے غیرتی ہے اچھی بات نہیں ہے مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی اللہ نے کہا اپنے گھر میں بیٹھی رہو ازواج متحرات کو جو مسلمانوں کی ماں ہیں اپنے گھر میں بیٹھی رہو اور جاہلیت میں پچھلے دور میں پہلے دور میں جو عورتیں بے پردہ گھومتی تھی اپنی زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم ایسا مت کرنا مسلمان کی عزت پردے میں ہے دوسرے قومیں بتا رہی ہیں کہ نہیں کھل کے سامنے آؤ آزاد ہو جاؤ میرا جسم میری مرضی میری مرضی جو چاہے کروں گی میں پردہ کرنا ہوتا کروں گی نہیں کرنا نہیں کروں گی جس سے چاہے افیر کروں گی چاہے جو کروں گی یہ مسلمان عورت کی زبان نہیں ہے یہ کفار کی زبان ہے مسلمان کا جملہ نہیں ہے مسلمان کا جملہ کیا ہے